اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیویت ناظر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو مل سکے جیو دو ویورز آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی تیسٹ یونیک اور ڈیفرنٹ اور ایزی سٹائلے بننے والی ہے آپ لوگوں کو سوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہم لوگ چکن کے حوالے سے تیار کرنے جا رہے ہیں اور وہ چکن کون سا ہے وہ ہم لوگ آج جو تیار کریں وہ ہے گرین چکن تو بہت ہی مزیدار سا آپ ایزی لی گھر میں گرین چکن بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور وہ کیسے بنے گا گرین چکن اس کی ریسپی کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بین بھائیو بسم اللہ حرمانہ رنگ یہ میں نے نا تین پیاز لے لیے بڑے بہلے مسالے کے لیے یہ میں اور اندازہ سے ڈال دیں یہ ہم چلے پر رکھ دیتے ہیں اچھا یہ مرگی میں نے مگائی ہے بزار سے ٹھیک ہے یہ دھنیا ادھرک ہے ٹھیک ہے یہ دہین ہے اس میں سے نا میں نا آدھیک دوری ڈال دوں گی دہین کی ٹھیک ہے یہ ہری مرچیں پانچ کی ریسپی کی ریسپ چھے میں نے لیا ہے دنیا تھوڑا سا لیا ہے اور ایک اچھی پدینے کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ویورز کا ماما بتایا نہیں کہ اس کے مسالے نمک مرچ کے حوالے سے صرف اس میں نمک اور زیرہ ہی پڑے گا یہ گرین چکن ہے نا گرین چکن تو اس میں نہ ہلدی پڑے گی نہ لال مرچ پڑے گی اس میں ٹھیک ہے مطلب ویورز آپ نے یہ ہری مرچوں کا تیزی ہوگی اس میں مطلب جو ہمارا مسالہ کیوں کہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگا نہیں گرین چکن تیار کرنا تو گرین وہ اس سے ہوگا اور ہم ہم لوگوں نے یہاں پر یوگرٹ لیا ہے اور ہمارا چکن ہے ہمارا پیسٹ ہے ہم لوگوں نے اپنے پیاس پکا رہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیاس کیسا کرنا ہے تو آج کی ریس پر بہت ہی مزیدار ہونے والی بہت ہی جھٹ پڑ بننے والی اسانسی ہے اس کے سپائس تو ہے نہیں مطلب جو لوگ لائٹ کھانا ساتھے ہیں جن کو زیادہ سپائس نہیں پسند یا سوار سے ٹیسٹ کو ڈیفرنٹ کرنا جو کہ چکن تو ہر گھر میں بنتا ہی ہے لیکن اگر ٹیسٹ � کرتے ہیں تو یہ چکن لوٹس کیلئے تو بہت ایزی ہو جائے گا کہ جو ہماری چینل پر ہیں وہ لوگ اس کو بہت آسانی بنائیں اور بہت ہی آسان بننے والی ہے جی گرین چکن کی جو ریسپی بہت ٹیسٹی بننے والی بہت ہی آسان ہے آپ کو بھائی چکن بھی پہلے ہم نے دخوایا ہے ٹماٹروں والا بھی کڑائی بھی اور اب یہ جی جی بالکل ہم لوگ بہت ساری ریسپی جو چکن کے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ہم آپ ہمارے چلے کو وزر کر سکتے ہیں تو آج ج ہم آپ لوگوں کو بنا سکھا رہے ہیں وہ ہے گرین چکن تو گرین چکن کیلئے پیاس رکھ دیئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں آپ بڑی میر بانی کر کے پوری ویڈیو دکھا کریں اپنے بین بھائیوں سے شیئر کرا کریں ضرور بنایا کریں آپ ہماری طریق کرتے ہیں ہمیں بڑا ہنسلات ضائع ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں بڑی میر بانی جی ویورز اب ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی اور آپ لوگوں کا شکریہ دا بھی کیا ہے کہ ہمیں آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ہم نے فیڈبیک دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرا كرنگ کو ہم نے قرارتے ہیں اور ہم نے فیڈبیک دیتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو چوری کے حوالے سے ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ ہم نے ٹرا کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہت نہیں مذہدار بنی ہے جو شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے ریسپ اسے کیا ہے تو اب perorپر پر کی طرف دکھتے ہیں کہ یہ پیاز Daniel کا زرق کر رہت ہے یہ دیکھیں ہو رہے ہیں بیاز ہلکی آنج پہ اسے ہلکا سا غلابی کالیں گے پھر لسن ادرک ڈالتے ہیں پھر آپ خود ہاتھ دیں پانچ منٹ تک ٹھیک ہے ویورز تو یہاں پر جو ہے ہمارے بیاز ہلکا سا کلر دینا ہے پانچ منٹ ہم ان کو پکاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو اس کی ریسپی کو تیار کریں گے کس طرح سے کریں گے کیا ڈلے گا اور کس طرح کی ریسپی تیار ہوگی وہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا گھر میں سیکھ سکتے ہیں بنانا جیتا ناظرین آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سے ہم لوگوں نے اپنے گرین چیکن کے پیاز رکھے تھے ماشاءاللہ وہ نرم ہو چکے ہیں ہم لوگ ان کو ہلکا سا کلر دے دیا ہے تو اب ہم لوگ اس کے اندر جو سے لیسپی نظر کا بیس ہے ایک سمچ ہوا ہم لوگوں نے شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے تو چاکے جو خوشبو ہے ہمارے میں سالے کیونکہ آپ کو بہتا جو بھی ہم لوگ کے سالے بھناتے ہیں اگر اس کو اچھی طرح سے بھونا جائے جتنی چیز کے بھنای ہوگی اتنی اچھی خوشبو آئے گی اس کی اسے نا پانچ منٹہ بھونتے ہیں پھر پانی ڈال کے نا پانچ منٹ کے لیے پیاز زرہ سے ہو جائیں گل جائیں پھر یہ دیکھیں میرا ہلکا ہلکا سنے براؤن سے کھا لیا تھے بیاز بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے یہاں پر جیسے ماما نے اس کو بھونا شروع کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبرت خوشبو آنے لگ گئی ہے تو آج بہت ڈیفرنٹ یونیک اور ایزی سٹائل میں ہم آپ کو گرین چکن گھر میں بنانا سکھا رہے ہیں اب آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو کہ گرین چکن کیسے بنتا ہے بہت ہی ایزی ہے اس سے پہرے ہم لوگ انہوں کو وائٹ گوش کراہی گوش اور جو ہماری باقی اور دگرز ہماری چکن کے حوالے سے ریسپی ہے وہ ہماری چینل پر موجود ہیں آپ لوگ ان کو پہ وزیٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ لوگو گھرین چکن میں بنانا سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ پر بہت سار چکن کی ورائٹی ہے انشاءاللہ ہم آپ لوگو بھی سکھائیں گے تو ان سب چیزوں کے لئے آپ کو ہمارے چینل کو آپ نے پورا جو ہے ویڈیو کو اس کو دیکھنا ہے ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور مزید اچھا چیزی ریسپی کے لئے آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز کو روز دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے کومنٹ دینے ہیں فیڈبیک دینے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کیونکہ ہر لوگوں کو مطلب ہوتا ہے کوئی دال کا بشکین ہوتا ہے کوئی شاول کا کوئی سالن کا کوئی چکن کا کوئی گوشت کا اور اسی طرح ہم لوگوں نے آپ کو ہر طرح کی ورائیٹی مطلب جو ہماری ہے وہ مطلب جو پاس فورٹ کے حوالے سے وہ بھی سکھائی ہوئی ہے اور دیسی کھانے ہیں وہ بھی ہمارے چاونوں کے حوالے سے بھی چکن کے حوالے سے بھی دال بھی ہے ہمارے مطلب ہر طرح کی آپ لوگ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہاں ہمارے چینل پر آ کر سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ اور مزید اچھا سا سیکھنا ہے کچھ آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سکھایا جائے تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو خواہش پوری ہوگی ہم آپ کو سکھا دیں گے بس یہ پانی یہ ڈال دیا اب یہ نا تھوڑا سے پیاز گل جائیں پان 10 منٹ بار نا پھر آپ کو دکھاتے ہیں پیاز گل جائے پھر مرگی ڈال کے بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگوں نے اپنا تقریباً پیاز گلے کے لیے رکھ دیا ہے ایک اپ ہم لوگوں نے پانی کا شامل کیا تو ہم آپ کو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے پیاز ہیں گرین چکن کے وہ ہو چکے ہیں اب ماما نے اس کے انترہ چکن شامل کر دی ہے تو آج کی جو ہماری ریسپی وہ بہت ہی مزیدار اور انشاءاللہ بہت ہی آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے کہ ہرے مسالے جو ہم چکن بنانے جا رہے ہیں بلکل بہت سانی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اب کوئی پریشانی کی ضربات نہیں ہے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں کو مگوائیں گے تو پھیری کھائیں گے آپ لوگ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے ایک تو یہ کہ آپ کا ٹیسٹ ہے جو ہم نے گا موں کا دوسرا یہ کہ جو آپ کی بات سے کاٹتی ہوں یہ نمک ڈالنے لازمی یہ نمک لازمی ڈالنے اس وقت کیونکہ یہ گوش میں نہ راچ جائے گا ٹھیک ہوگا کہ بلکل آج جو ہم لوگ سپائیس شامل کر رہے ہیں صرف ہم لوگوں نے اس کے اندر دو ہی شامل کرنے زیادہ نہیں کرنے جسکے ہم لوگوں نے ایک نمک شامل کرنا دوسرا ہم لوگوں نے زیرہ شامل کرنا اس کے لئے ہم لوگوں نے کوئی lime scalip نمک شامل کرنا اس کے لئے ہم لوگوں نے اس کے لئے اس کے بعد زیرہ ڈالے کیونکہ بس ہم لوگوں نے یہ دو ہی اجزاء ہے جو استعمال کرنے ہیں ایک سوال سے ہم لوگوں نے زیرہ ڈال دیا ہے انشاءاللہ اسی کے اندر بہت مزیدار سی جو ہماری ریسپی ہے باقی آپ مطابق کر سکتے ہیں کم زیادہ میرچیں کوئی زیادہ کھاتا ہے نا سبز میرچیں زیادہ ڈالنے آپ ٹھیک ہو گیا مطلب آپ لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائزہ کر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو پورا دیکھا آپ کو بتا ہوگا کہ ممان کتنی مقدار بتائی تھی تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو زیادہ سپائسی کرنا ہے لائٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے آپ کو ایک رانٹم لی آئیڈیا دے دیا ہے یہ آپ کے چوائس ہے کہ آپ اس کو کام کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی جو ہماری مین سپائس ہے وہ گرین چلی ہی ہے کیونکہ ہم لوگوں کی چکن جو ہے وہ بھی گرین بن رہی ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے شامل بھی گرین چلی ہی کرنا ہے اس کا اگر کو کہا ہے بھی گرین چلی ہی سکتا ہے تو یہاں پر ہم مما نے اس کو گرین جو ہری میرشتھی اور زینیا تھا اس کو مما نے پھلکل یہاں پر بلین کر لیا ہے تو مما کو کتے تیرے پر ہمیں شامل کرنا ہے بس یہ پانچ میلو اور بھونے پھر نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے والترین چکن ہوا کی طرح تراشتا ہے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا تو ہم لوگ پانچ میلو ہی سکتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے جو مارا مین گرین گرین چھلی یعنی کہ جو ہمارا گرین چکن کیار ہو رہا ہے وہ کیسے بنے گا بس اندازے سے نا میں نے دینی بھی ڈال دیا چھیک ہے تو ما شاء اللہ ویورٹ اس وقت بہت ہی زبردہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی مزیدار تھی خشبو آ رہی ہے اور دیکھ کر مو میں پانی جو آ رہا ہے بس کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے ایتنی مزیدار ابھی تو یہ پوری ڈن بھی نہیں ہوئی جب مکمل کھر بن جائے گے تو کتنا ہی مزیدار دے گی کھانے میں تو آپ کوئی مومنشکین پیورٹ پانی آ رہا ہوگا تو بس پھر آپ کو کسی سے انتظار کریں ہماری ریسپی کو پورا دیکھیں اور جلدے سے جائیں اور بنا لیں اور ہمیں اپنے فیڈبیک دیکھیں جو ماری ریسپی ہے گرین چکن کی کیسی بنی ہے بس اس کا پانی سکائیں گے اچھی طرح مون لیں گے پھر وہ مسالے ڈال دیں گے ہرے مسالے ٹھیک ہے تو دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردار سے بہت ہی شاندہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کوڑ لیا تھے ٹھیک ہوں گیا تو یہ مسالہ ڈال رہا ہے صحیح ہے پانی خوشکونے کا ویورز ہم لوگوں نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ابھی آپ لوگوں کو ماما نے دکھایا ہے گرین چیلی کا جو ہم لوگوں نے گرین کر کر پیسٹ بنا رہی ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈال لائیں تو وہ ہماری مینج جو انسی چیز ہے اس کے بعد ہی یہ جو ہماری گرین چکن ہے وہ تیار ہو جائے گی اسے یہ سبز کلر بھی آئے گا بالکل تو اس کا کلر بھی گرین ہوگا کیونکہ اگر آپ نے گرین چکن بنانی ہے تو کلر گرین ہونا مست ہے وائٹ بنانی ہے تو اس کا کلر ہونا مست ہے مزیدار گرین چکن کا سالن تیار ہو رہا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہمارا ہم لوگوں نے اپنی گرین چیلی اور آپ نے پودینہ لیا تھا نا تو اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر جو گرین کر لیا دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کو ڈالتے ہی یہاں پر تو خوشبو بہت زبردست آگئی ہے یہ ڈالتے ہی پیسٹ اور دوسرا آپ کلر دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو گیا کیونکہ گرین چکن ہے وہ گرین تو ہو گئی اور اگر وہ گرین نہیں لگ رہا تو وہ گرین چکن کیسا ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 زبردست ہبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ سپائیس بھی اس کے اندر آ چکا ہے نمک اور زیرہ ہم نے پہلے ایڈ کر چکے ہیں تو ماما پہلے مزید کیا سٹیپ کریں آپ پیٹا بس پانچ منٹ کائیں گے سے ٹھیک ہے یہ میں دم پہ رکھ دیتے ہیں پھر ڈی شورٹ کر دکھاتے ہیں ہم لوگ اس کو مزید پانچ منٹ بکا لیتے ہیں اور یہ جو ہمارا چکن ہے بلکل تیار ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ڈی شورٹ کر دکھاتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رئیے گا ہماری ریسپی کو پورا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں نے دو مرچے میں سابت بھی ڈال دی تھی اور دیکھیں ماشاءاللہ کیسا پیارا گی بھی آگیا اس کے اوپر سبحاناللہ سبحاناللہ ویورز یہاں پر جو اس کی فشبو آ رہی ہے وہ اس کا کیا ہی کہنا سبحاناللہ سبحاناللہ کیا ہی ہم لوگ اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ نے ہم اتنی نیمتیں تا کی ہیں صرف کھانے کا طریقہ بٹھا آنا چاہیے ہاں جی بلکل ہم لوگوں نے وہ آپ کو سکھا دی اور آپ نے ہمارے طریقے سے بنایا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گی اور ہمیں بتائیے گا آپ تو ماما ہم اس کو ڈی شورٹ کر لیں ہاں جی بٹھا لے لیں آپ ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ ویورز کو ڈی شورٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز اب ہم لوگ اس کو ڈی شورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ڈی شورٹ کر کے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہماری گرین چکن ہے وہ تیار ہو گئی ہے بہت ہی شاندار ماشاءاللہ دیکھیں آپ ویورز آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیسی بنی ہے کلر بھی آپ جیسے تھے کہ ماشاءاللہ اس کا اچھا ہے گرین سا کلر ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پیاز ہی بہت احتیاط سے ہی جیسے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ویسے ہی تیار کرنے ہی ہے آپ لوگوں نے زیادہ پیاز نہیں جانے اگر آپ لوگ پیازوں کو جلا دیں گے تو آپ یہ جو سٹیکن کا سالن ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اور دیکھیں ماشاءاللہ گھی بھی آ چکا ہے اس کا اور خشبو بہت ہی مزیدہ اور بریکل ڈیفرنٹس ہی آ رہی ہے کیونکہ جو ہم لوگ ویسے تو یویلی اپنی آم لائف میں ہم لوگ بناتے ہیں وہ ہم لوگ مطلب ریڈ چلی کی جو بناتے ہیں وہ ہوتی ہے ہماری چکن یا جو ہم لوگ آم روٹی میں شور پہ بنا لی ہے یا سیمپسر چکن کا سالن کے کڑاہی بنا لی تو یہ بلکل اس سے ہٹکے تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں اس کو نان کے ساتھ لیں چپاتے کے ساتھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اس کو جیسے مرضی بنائیں تو بہت شاندار ماشاءاللہ مہمان آئے تو آپ ضرور پکائیں وہ ضرور طریف کر کے جائیں گے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا لگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنے میں تو میں آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ کر کے بھی نے بہت دکھا دیتی ہوں یہ جو ہمارا چکن کا سالن ہے یہ ترسہ تیار ہوئا ہے ہممم بہت دل بہت مزیدار اور سپائیس بہت ہی اچھا آیا مطلب جو ہم نے چلیس ڈالنی ہے ملکو پر فیکٹ آیا سپائیس سے اور نمک میں نے سب کچھ بلکل ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار ہے تو ویورز امیر کرتے ہیں کہ آپ ہماری آسی رسوی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ہمیں فیڈبیک لائک کریں شیئے کریں گومنٹ کریں تو اب ہم آپ سے جال چاہتے ہیں انشاءاللہ نیرے رسوی کے ساتھ بارہ ملاقات ہوتی ہے ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا خدا حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ